تاریخ جانے کے لوٹ کسوٹ نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے جمو کشمیر میں ٹیکسپیئرز منی کی جس طرح سے بی جے پی دوارہ لوٹ کسوٹ کی جا رہی ہے اس کے ویرود میں آج پینترز پارٹی سڑکوں کے اوپر نکلی ہے اور اپنا ویرود کا اظہار کر رہی ہے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ منتریوں کے بنگلے جو ہیں وہ بی جے پی کے ورکرز نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہائی کورٹ کے آدیشوں کے بابجود بھی ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا ہے پرشاسن کے برشت ادھکاری ان بی جے پی کے کرپٹ نیتاؤں کے ساتھ مل کر ان آلی شان بنگلوں کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں جو پبلک پروپرٹی ہے پبلک پرمیسز کے اوپر اس طریقے کا قبضہ کرنا جو ہے وہ غیر قانونی بھی ہے اور ہائی کورٹ کے آدیشوں کے بابجود بھی ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا ہے ان کو پوری شہ دی جا رہی ہے اور ہائی کورٹ کے آدیشوں کی کھلی اڑائی جا رہی ہے اس شرکار دوارہ اور بی جے پی کے نیتاؤں دوارہ اور اسی طریقے سے جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے سیکیورٹی ویکلز جو ہے بی جے پی کے چھوٹے چھوٹے ورکرز کو دی گئی ہیں اور سیکیورٹی پیرافرنیلیا ان کے ساتھ رکھا گیا ہے پی ایس اوز دس دس ایک چھوٹے چھوٹے کار کرتاک بی جے پی کو دیے گئے ہیں اور سرکاری خزانے کو چونہ لگایا جا رہا ہے یہ سرکاری خزانہ ٹیکس پیرز منی ہے جو لوگ دیتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ لوٹ خصوٹ اس کی کر رہے ہیں پینترز پارٹی اس کی سگد مضمت کرتی ہے لیفٹیننٹ گورنمنٹ مہدے سے کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیکس پیر منی کی لوٹ کو پینترز پارٹی برداشت نہیں کرے گی ان بی جے پی کے نیتاؤں کو ان سرکاری ادائروں سے باہر نکالا جائے نہ کہ سرکاری ان پرمیسز کے اوپر ان کا قبضہ ہے سیکیورٹی کو انہوں نے منوپلائز کیا ہوا ہے بلکہ سرکاری زمینیں پورس لینڈز کے اوپر بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ہم ویجلینس آرگنائزیشن سے اے سی بی سے سی بی آئی سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں انکوائری ہو اور ان لوگوں کو دنڈت کیا جائے ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے چاہے وہ بی جے پی کے نیتا ہیں یا پرشاسن کے وہ عدی کاری ہیں جن کی ملے بغت سے یہ لوٹ خسوٹ کا دندہ جمہو کشمیر کے اندر چل رہا ہے